اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج سے دس دن پہلے ساری رکاوٹوں کو توڑ دیا تھا لیکن ہم نے اس بات کا فیضہ کیا تھا کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے ہم ٹکراؤ سے اشتناف کریں گے لیکن اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے الحمدللہ مری روڈ آج بھی انسانوں سے بھری ہوئی ہے اور یہاں شہر کراچی میں گورنر ہاؤس پہ بھی دھرنہ اپنے جوبن پہ آ گیا ہے آئندہ ایک دو دن میں انشاءاللہ میں پشاور اور لاہور کے دھرنوں کا بھی اعلان کروں گا اور اس کے بعد دھرنوں کا یہ سلسلہ بلوچستان بھی پہنچے گا اور بعد صرف گورنر ہاؤس اس کے دھرنے تک نہیں رہے گی پھر یہ شہراؤں کے اوپر ہم بیٹھیں گے میں کراچی کے لوگوں سے پوشنا چاہتا ہوں اگر شہرہ فیصل پر ایک تاریخی دھرنے کی کال دی جائے تو آپ سب اس کے لئے تیار ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ جب بھی میں پیش رفت کی بات کرتا ہوں تو ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے ہر طرف سے لگنا شروع ہوتے ہیں اور پھر میں موجود نوجوان ڈی چوک اور پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی بات کرتے ہیں یہ جذب جوان ہیں ان جذبوں کو انشاءاللہ کوئی شکست نہیں دے سکے گا لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک جو عوام کے حق کی تحریک ہے جو پاکستان کے حق کی تحریک ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی تحریک ہے ترقی دینے کی تحریک ہے اور پاکستان پہ مسلط جو ایک ٹولہ ہے حکمران طبقہ ہے اس کو سروں سے ہٹا کر اور یہاں پر ان لوگوں کو لانے کی تحریک ہے جو حق کی بالا دستی کرے جو اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرے جو اس معیشت کو جو سود در سود جکر دی گئی ہے اور اس سودی نظام کے تحت ہم قرضوں کے جال میں پھستے چلے گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں اس پورے سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کی تحریک ہے لیکن اس تحریک کے پہلے مرحلے کے طور پر ہم نے اپنا سات نکاتی ایجنڈا رکھا ہے یہ سات نکتوں کا ایجنڈا کیا ہے اس میں صاف اور واضح بات ہے اور اس سے ہم بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بجلی کے یہ بم جو بلوں کی صورت میں آتے ہیں پچیس کروڑ پاکستانیوں کو یہ قبول نہیں ہے انہیں بجلی کی قیمت بجلی کے لاغت کے مطابق لانی پڑے گی ورنہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں ہم پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں یہ قبول نہیں ہے انہیں بجلی کی قیمت بجلی کے لاغت کے مطابق لانی پڑے گی ورنہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں ہم پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں کہ اب ہم بجلی کے بل نہیں ادا کریں گے اور تم آ کر دیکھ لو کہ کس طرح ہماری بجلی کاٹتے ہو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم یہ اپیل پورے پاکستان میں کریں حکمرانوں کو ہوش کے ناپن لینے چاہیے اور بجلی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی ہم اس مطالبے سے دستپردار نہیں ہو سکتے یہ کچھ بھی کر لیں یہ جتنی ڈیلائنگ ٹیکٹس کر لیں یہ مذاکرات میں جب آتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں اور جب مذاکرات سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دوسری بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں مناظرہ کر لو کبھی کہتے ہیں مباعثہ کر لو ہمارا ایک کارکن بھی وزیر آزم سے بھی مناظرہ بھی کر سکتا ہے مباعثہ بھی کر سکتا ہے اور چچ بھی کر سکتا ہے اس لیے کہ وزیر آزم کے پاس یا ان کے اس پورے وزراء کے ٹولے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی تو کوئی قانونی حیثیت بھی عجیب طریقے کی ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ میں کوئی عادل جج آ گیا کوئی جیف جسٹس ایسا آ گیا جو پاکستان میں ہونے والے اس تماشے پر کوئی ایکشن لے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے اور فارم پیتالیس کے مطابق فیصلے دینا شروع کرے تو نہ شباز شریف رہیں گے نہ نواز شریف رہیں گے نہ زرداری رہیں گے نہ ان کی سندھ حکومت رہے گی اور نہ پنجاب میں بھٹی جی کی حکومت رہے گی نہ وزیر آزم رہے گا نہ سمدھی نائب وزیر آزم رہے گا یہ خانگان جو ہم پر فیملی انٹرپرائزز کی صورت میں مسلط ہو گئے ہیں یہ تو ایک ہی جھٹکے میں روانہ ہو جائیں گے لیکن کیا کریں حالات جس نوعیت میں ہیں وہ تحریک بھی اپنی جگہ موجود ہے آئین کی بالہ دستی کی تحریک قانون کی حکمرانی کی تحریک جمہوریت جمہور کی رائے کے احترام کی تحریک رائے عامہ کی اس کی رائے کی اہمیت کی تحریک وہ اپنی جگہ پر جاری ہے اور ہمارے بڑے قومی ایجنڈے کا حصہ ہے تو انہی سے مطالبہ کرتے ہیں وزیراعظم صاحب آپ بجلی کے بل کم کر دیجئے اسی میں آپ کی نجات ہے ورنہ یہ دھرنا تحریک آپ کو کہیں لے کر ہی نہ ڈوب جائے اور سیتالیس ویتالیس بھی مو دیکھتا رہ جائے اور آپ کی حکومت چلی جائے عوام کے غصے سے اور عوام کے غیز و غزب سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا ہمارا مطالبہ بہت آسان اور سادہ ہے کہ تنخدار طبقے نے پچھلے سال 368 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے پاکستان میں یہ تنخدار طبقہ ہی تو ٹیکس دیتا ہے آپ ٹاریک ٹیکس سے وصول کر لیتے ہیں اور جب وزیر آزم یا ان کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تجاویز میٹنگ میں تو کہتے ہیں قابل عمل ہے میڈیا پہ کہتے ہیں کہ قابل عمل نہیں ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تنخداروں کا اس سال کا جو سلیب انہوں نے بنایا ہے اس پورے سلیب کو ہٹا دیں گے تو بیٹھو 368 ارب روپے سے زیادہ تم جمع کر لوگے لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی زمینیں بیس اکڑ سے زیادہ ہیں میں چھوٹے کسان کی تو بات نہیں کر رہا ایک معقول کاشتکار بھی پندرہ سے بیس اکڑ والا بھی ایک میڈل کلاس سے بھی اچھی حیثیت کا کاشتکار ہوتا ہے لیکن میں تو بیس اکڑ سے اوپر کے لوگوں سے کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کی دھائی کروڑ اکڑ زمین ہے کلٹیویٹڈ لینڈ ہے ان دھائی کروڑ اکڑ زرعی زمینوں کے اوپر آپ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہیں جاگرداروں سے انکم ٹیکس کیوں نہیں وصول کرتے ہیں ساری سارا بوجھ تنخدار لوگ اٹھائیں یہ نہیں چلے گا اور یہ کیا قابل عمل نہیں ہے کہ آج آپ اعلان کریں اور کل سے ٹیکس کلیکشن شروع ہو جائے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا ہمارے بل بھی کم ہو جائیں گے اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یہ جو آئی پی پیز کیا ہیں یہ انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں یہ کس کی اختراح ہے یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں دھندہ شروع ہوا اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کی تحریک آگے بڑی ہے تو بہت ساری منڈگیوں کو زکام ہونا شروع گوا ہے اور ایف آئی آر میں ہمارا نام بھی ایک انوان سے سامنے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم بھی آئی پی پیز کے خلاف ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں انیس سو اٹھاسی سے لے کر آج تک کس کس کی حکومت رہی ہے جس جس کی بھی حکومت رہی ہے ایم کیوم اس کا حصہ رہی ہے ہر حکومت سے شہر لیتی رہی ہے کراچی حیدر آباد اور سن کے شہروں کا بیڑا غرق کرتی رہی ہے یہاں بٹا غوری دہشت گردی بوری بن لاشوں کا کاروبار کرتی رہی ہے وڈیروں کے عالی اکار کا کردار ادا کر کے یہاں پر لوگوں کو تباہوں پر بات کرتے رہے ہیں اور آج یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز ہاں وہ نہیں ہونے چاہیے جتنے آئی پی پیز بنے ہیں سب میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کاف لیگ اور پھر ایم کیومس میں شامل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ آئی پی پیز مزید وجود میں آئے ہیں اس لیے اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس پورے دھندے میں اپنی شرکت نہ کی ہو جس نے جتنا وقت گزارا ہے اتنا ہی قوم کو لوٹا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی نائنصافی ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے اس کو بھی پاکستان کی قوم ادا کریں پاکستان کے غریب ادا کریں میڈل کلاس لوگ ادا کریں پاکستان کے تاجر ادا کریں پاکستان کے سنتکار ادا کریں اور سنتوں کا بھٹا بیٹتا رہے معیشہ تباہ ہوتی رہی ہے اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں میڈل کلاس پرباد ہوتی چلی جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کے مطابق تو ہمیں عمل درامت کرنا پڑے گا ورنہ یہ لوگ کسی کوٹ میں چلے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر آدم سے لے کر نجلی سطح تک یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں ان آئی پی پیز میں کتنے معاہدے ایسے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں اوور کیپسٹی شوکی گئی ہے آج فارنزک آرڈٹ کر دیجئے آج پتا چل جائے گا کہ ان مافیاز نے ان آئی پی پیز کے ساتھ مل کر کتنا خون نچوڑا ہے کتنے خون پسینے کی کمائی کو کھایا ہے یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے کوٹ پر کہا جائیں گے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آئی پی پیز کو بچانے کے لیے اس گھندے کو بچانے کے لیے تو آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کوٹ میں چلے جائیں گے لیکن جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس گیس پائپ لائن پہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا اس معاہدے کے مطابق ایران نے اپنا حصے کا کام مکمل کر لیا پاکستان نے اس پر کام نہیں کیا اب جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کوٹ میں جائیں گے اور آٹھ بلین ڈالر بلکہ اس سے بھی زیادہ کی پینلٹی لگائیں گے اس پر آپ کیا کہتے ہیں چونکہ امریکہ آپ کو منع کرتا ہے پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں آرلنجی تو آپ خریدتے ہیں جو سستی گیس ایران سے آ سکتی ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ غلام ابن غلام ہیں آپ امریکہ کے غلام ہیں آپ آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور جتنے لوگ بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے پچھلے عرصے میں یہ پندرہ سال کا قصہ ہے یہ پندرہ سال میں سات اشاریہ سات آٹھ بلین ڈالر پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا اور قرضہ لیا نون لیگ نے چھے اشاریہ چار آٹھ بلین ڈالر معایدہ کیا قرضہ لیا اور پابندیا اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہوئی ان کے کہنے پر غریب کا خون نہیں چوڑا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے چھے بلین ڈالر کا معایدہ کیا اور ان کی معاشی فالسیاں پاکستان میں نافذ کی اور پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھایا یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہی تو وزیر خزانہ ہوتے ہیں جو ایک حکومت میں ہوتا ہے پھر دوسری میں ہوتا ہے پھر تیسری میں ہوتا ہے باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا اقدامات آپ کے کیا کہہ رہے ہیں اس حمام میں سب وہی ہیں جو ہونا چاہیے اس لیے اس لیے یہ جو آئی ایم ایف کی غلامی کا توخ ہماری گردنوں پہ ڈالا جا رہا ہے ایک نئے پروگرام میں جا رہے ہیں چوبیس ماہ آئی ایم ایف پروگرام اس کے فرمائشی پروگرامی ختم نہیں ہو رہے مزید بجلی مہنگی کرو مزید گیس مہنگی کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ بجلی اور گیس آپ اتنی مہنگی کریں گے سنتیں کیسے چلیں گی لوگ کیسے جائیں گے لوگ ہمیں بتاتے ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی موٹر سائکل بیچ رہا ہے کوئی اپنی اپنے گھر میں خواتین کی بندے اور بالیاں بیچ رہا ہے کوئی اپنے گھر کا فرنیچر بیچ رہا ہے کہ ہم بجلی کے بلعدہ نہیں کر سکتے اس مہینے بیچ دیں گے اگلے مہینے کیا کریں گے اس سے اگلے مہینے کیا کریں گے تم پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور مت کرو منشیات کا عادی مت بناو تم یہ نہ کرو پاکستان کو تباہ نہیں کرو ایک ہی راستہ ہے عوام کو حق دو عوام کو ریلیف دو اور اس ریلیف کے لیے جماعت اسلامی نکلی ہے اور جماعت اسلامی کی اس تحریک کو یہ ٹولہ روک نہیں سکے گا یہ چتنی باتیں بنا لیں انہیں ریلیف دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی دس دن بھی گزار لیے ہیں سو دن بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اور صرف یہیں نہیں بیٹھیں گے آگے بڑھیں گے اس لیے پنڈی میں بھی جو لوگ میری بات سن رہے ہیں میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں یہ دھرنا پاکستان کے نوجوانوں کی امید بن گیا ہے تنخواہداروں کی امید بن گیا ہے مزدور اور کسانوں کی امید بن گیا ہے غریبوں اور میڈل کلاس کی امید بن گیا ہے ہم اس طرح لوگوں کی امیدوں کو نہیں توڑ سکتے ہیں لہٰذا صاف اور سیدھی بات ہے بجلی کی قیمت کم کرو جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ اپنی مرات کم کرو یہاں مجھے پتا چلا کہ جب گورنر ہاؤس پہ آپ نے دھرنا دینا شروع کیا ہے تو گورنر سن صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی میرا خیال ہے جس پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا کہ اب نہ کڑائی کا تذکرہ ہوگا نہ پکوڑوں کا تذکرہ ہوگا انہوں نے کڑائی پھر چڑھا لیے پکوڑے آپ کو بھیجنا شروع کر دیئے ہیں آپ نے شکریہ کے ساتھ قبول تو کر لیے ہیں لیکن میں گورنر سن صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے پانی بھیجا آپ کا شکریہ آپ نے چاہے بھیجی آپ کا شکریہ لیکن ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں وزیر آزم اور صدر مملکت چاروں گورنر چاروں وزراء عالی تمام مزیر تمام مشیر آج سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ کوئی سرکاری گاڑی تیرہ سو سی سی سے اوپر نہیں استعمال کریں گے تیزوری صاحب آپ جیسٹر دیجئے آغاز کر دیجئے اور کل سے آپ تیرہ سو سی سی سے کم کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا پورا گورنرشپ کا دور مکمل کریں گے پھر تو بات بنتی ہے ورنہ ظاہری چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ سنجیدہ بات ہے اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کو فری پیٹرول ملے اس کو بڑی بڑی گاڑیاں ملے جس کا ایوریج بھی تین کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو ان کی بڑی گاڑیوں کا بوچ غریب اٹھائیں میڈل کلاس لوگ اٹھائیں اور اس طرح سے وہ برباد ہوتے رہیں اور یہ طبقہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہم سے کہتے ہیں وزراء کیسے بجلی کی قیمت کم کریں ایسے بجلی کی قیمت کم کرو کہ اپنی مرات حتم کرو اور اس کے نتیجے میں جو پیسے بچیں وہ غریب کے حق میں استعمال کرو یہ شہر کراچی ہے یہ منی پاکستان ہے یہ پاکستان کی میشت کو چلاتا ہے چون فیصد ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے سر سر فیصد ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے یہ شہر کراچی یہ غریبوں کی ماں ہے یہاں ہر قوم ہر برادری ہر نسل ہر زبان کے لوگ ہیں یہاں اقلیتیں بھی اپنی جگہ پورے اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی ہیں سب مل جل کر کام کرتے ہیں اس کی سنتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے لیکن یہاں جو طبقہ ہم پر مسلط ہے سول والا گتار سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے پچاس سال سے بدل بدل کر ان کی حکومت ہے اور پچھلے تیز بہتیس چالیس سال سے ایم کیوم ہر سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے ان لوگوں نے یہاں کی سنتوں کو تباہ کیا ہے ان گئے گزرے حالات میں بھی جب یہ شہر کراچی ملک کی معیشہ چلا رہا ہے تو اگر یہاں سنتوں کو پانی مل جائے اگر یہاں سنتوں کو گیس مل جائے اگر یہاں سنتوں میں بجلی بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو پھر تو یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں لیکن اس منی پاکستان کے ساتھ اس پورے طبقے نے جو سلوک کیا ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے یہ جرم کرتے ہیں یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی مہران سوسائٹی ہے گلچن مہران ہے وہاں پولیس کے لباس میں کچھ لوگ ہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں باؤنڈری وال کھیچ رہے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور آرمی چیف یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو سسٹم کام کر رہا ہے یعنی زمینوں پہ قبضے کا سسٹم ہم اس کو ختم کر دیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کا سسٹم جا کر صدر ہاؤس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے صدر اس کو بنا دیا گیا ہے اب یہ سسٹم تو بولوجستان تک بھی پہنچ گیا ہے حب میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں کیا تماشا ہے اس قوم کے ساتھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہو اور پھر ہمارے کلیجے پہ مونگ دلتے ہو یہ نہیں چلے گا اس کو بدلنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے یہ جو عوام نکلے ہیں انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے یہ شہر کراچی پر ایک کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے پورے پاکستان میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ کیا الیکٹرک بڑا سوفیسٹیکیٹڈ اور بڑا زبردست قسم کا کارپورٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا الیکٹرک پہلے کیئی ایسی تھا لوگ اس سے بھی خوش نہیں تھے دوہزار پانچ کی بات ہے جب مشرف اور ایم کیو ایم نے اس کو بیچا تھا اور سولہ عرب روپے میں اس کے کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو فروغ کر دیا تھا جب سے یہ ساری مافیات جو حکومت میں ہوتی ہیں یہ کی الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہیں اور عوام پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں اور اس کی الیکٹرک نے کیا کیا دوہزار پانچ میں جتنی پاور جنریشن ہوتی تھی آج اس سے پندرہ فیصد کم ہوتی ہے انیس سال میں پندرہ فیصد جنریشن کم ہو گئی اس وقت بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاؤسز کی الیکٹرک کے ہیں اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے بہترین صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سب سے مہنگی بجلی کیا الیکٹرک بناتا ہے اور کراچی کے عوام کے سروں پر اس کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے نیپرا حکومت اور کیا الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے ساڑھے تین کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط ہے اور اس کو ساری پارٹیاں ساری حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں اور تو اور کہا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کی طرح ڈسکوز کو بھی پرائویٹائز کیا جائے گا اگر کے الیکٹرک کی طرح پرائویٹائز کیا جائے گا تو پورے پاکستان کا کیا نقشہ بنے گا آؤ اور کراچی والوں سے پوچھ لو کہ یہاں کیا حال ہے اس لیے یہ کے الیکٹرک مافیا یہ پارٹیوں کو بھٹے دیتی ہے اور کراچی کے عوام پر ظلم کرتی ہے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور نجانے کس کس کو بھٹا دیتی ہے کہ آج ہمارے سروں پر یہ مافیا موجود ہے اس لیے اس کا بھی فارنزک آرڈٹ ہونا چاہیے اور میں یہ سوال کرتا ہوں جب ہمارے پاس جب ہمارے پاس کیپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے تینتالیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر تو پھر یہ کے الیکٹرک کو جنرینیشن کا لائسنس کیوں ملا ہوا ہے کے الیکٹرک کے بہت سیدہ پلانٹ زیادہ مہنگی بجلی پھر لائن لوسز اور پھر ان کا جو زیادہ فیول کا خرچہ ہے وہ بھی کراچی کے عوام ادا کرتے ہیں تو فیول ایجسمنٹ کے نام پر یہ دھندہ چلتا ہے اس لیے جنرینیشن سے ان کو الک کر دو اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن میں جو پارٹنرز ہیں ان کو بڑھایا جائے اور اس میں منوپلی کو ختم کیا جائے تو کراچی کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن ایک پارٹی سے شہر دوسری پارٹی دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی کو منتقل ہو جاتے ہیں آفشور کمپنیوں میں ہوتا ہے اس ٹرانسفر کے پیسے بھی پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں آتے دوہزار نو میں جب اب راج کیپٹل کو یہ ٹرانسفر کیا جا رہا تھے شہر تو زرداری صاحب نے اس وقت کے پچاس عرب روپے جو آج کے تین سو رب روپے کے برابر ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے تھے سندھ کے خزانے سے ادا کیے تھے آپ کے والد صاحب کا خزانہ نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو یہ پیسے ادا کر کے دوسری تازہ دم شکاریوں کو ہم پر مسلک کرو یہ کئیلٹریک اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کا وہ دھنڈا ہے جس کو پورے پاکستان میں آپ نے بین اقاب کیا ہے میں کراچی جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو آپ بولتے تھے جکر بولتے تھے اور پورے پاکستان میں ان کو بین اقاب کرتے تھے یہی دندہ آئی پی پیز کا ہے ان آئی پی پیز میں کچھ تو منظور نظر لوگ موجود ہیں کچھ تو خود حکومت کے لوگ موجود ہیں کیا شہباز شریف کی اور نواز شریف کی فیملی کے پاس یہ آئی پی پی نہیں ہے کہ جس میں دھوکہ دے کر دھوکہ دے کر اس کی لاغت کو زیادہ دکھایا گیا ہے اس کا فیول ایمپورٹنٹ فیول شو کیا گیا ہے اور گنے کی پھوٹ پر یہ چلتا ہے یہ قوم کے ساتھ مزاق بند کرو اور یہ جو تمہارے منشاہ جروپ ٹائپ کے لوگ ہیں جو تمہارے فائننسر ہیں جو تمہارے گندے چلاتے ہیں ان لوگوں نے ہمارا خون مچھوڑا ہے اور یہ یہ ہزاروں عرب روپے لوٹ کے کھا گئے ہیں گزشتہ دس سال میں ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے پاکستان کی قوم کے یہ نگل گئے ہیں جو بجلی بناتے نہیں ہیں اس کے پیسے ہم سے چارچ کرتے ہیں اور کیپیسٹی پلانٹ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے رزاق داؤد ہوں چاہے یہ نشاہ گروپ یعنی منشاہ گروپ ہو چاہے حبیب اللہ گروپ ہو چاہے اسی طرح کے اور کوئی گروپ ہو ان میں اتنی جررت نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستان کی عدالت میں سامنے آ کر اپنا کوئی کیس لر سکیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انہوں نے کتنے قرضیں ماف کروائے ہیں پاکستان کے بینکوں سے ہم جانتے ہیں انہوں نے معاہدوں میں جو فراڈ کیا ہے اس لیے یہ باتیں کر کے ہمیں بیوقوف نہ بنایا جائے حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا فائرنزک آرڈٹ ہوگا تو پھر یہ ساری پارٹیاں بھی بنقاب ہوں گی یہ تحریک اپنا حق لینے کی تحریک ہے یہ پاکستان کی تعمیر کی ترقی کی تحریک ہے اس لیے اس کو ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے پھر کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن کی مدت معاہدہ ختم ہو گئی ان کو کیوں مسلط کیا ہوا ہے اور پھر جب آپ انٹرنل آئی پی پیز سے نمٹیں گے تو پھر چائنہ سے بھی بات ہوگی عزت اور وقار سے ہوگی چائنہ ہمارا دوست ہے اسٹریٹیجیک پارٹنر ہے ہمالیہ سے انچی اور بحر القائج سے گہری دوستی ہے لیکن یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے اور بات کرتے ہیں ڈانٹ کھا کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر مزید کوئی بات نہیں کرتے ہماری وقامار وقار کا سودا کرتے ہیں اس لیے آپ کا مسئلہ یہی ہے حکمرانوں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے آپ انڈر سے کمزور ہیں آپ قانونی طور پر کمزور ہیں آپ فرم سیتالیس کی پیداوار ہیں آپ خود ان جرائم میں شریک ہیں اس لیے کہیں پر بھی بات کرتے ہوئے آپ کو پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جب آپ اپنی لوکل آئی پی پیس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ چائنا بھی نیگوشیئٹ کرے گا بھوری دنیا میں یہ ہوتا ہے بین الاقوامی معاہدوں میں بھی ری نیگوشیئٹ کیا جاتا ہے دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہم سود در سود ادائیگی نہیں کر سکتے آؤ ہم سے بیٹھ کر بات کرو اور ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی تجاویز تو اچھی ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ان کا ایسا شہزادہ جس کے اوپر معیشت کی ایسی گریپ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ان لوگوں نے یہ حال کر دیا ہے ستتر سال میں انہی لوگوں نے تو پاکستان کے بجٹ بنائے ہیں پاکستان کا معاشی نظام چلایا ہے پہلے تو یہ اپنے فیلئر کا اعلان کریں یہ ساری پارٹیاں چاہے فوج کے ڈکٹیٹر ہو چاہے یہ نام میں ہم سیاستدان ہو یا یہ بیروکریٹ ہو یہ آئے اور اعلان کریں کہ ہم ملک چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں ہم سے معیشت بھی نہیں چلتی ہم سے زراد بھی نہیں چلتی ہم سے جو ہے تجارت بھی نہیں چلتی ہم سے تعلیم بھی نہیں چلتی ہم تو زمانے کے چلنجز کا ادراد بھی نہیں کر سکتے آؤ اور بتاؤ کہ تم نے اے آئی میں کیا کیا ہے تم نے آئی ٹی میں کیا کیا ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے امریکہ میں بحث یہ ہے کہ چائنہ اور جاپان سے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر جو اے آئی میں آنے کے لئے